ناظرین یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام سے بنا صرف اور صرف اسلام کو بچانے اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کو ایک ایسا اسٹیٹ دینا جن میں وہ اپنے آپ کو اپنی عبادت اپنی زندگی اسلام کے لیے صحیح صحیح وقف کرنے کے لیے الحمدللہ یہ خوبصورت اسٹیٹ بن گئی جس میں ہر ایک خیال اور فکر والے مغاتب فکر والے اس ٹیم میں یعنی قائد آزم کے ساتھ لگ گئے کہ اینی ہو ایک اسٹیٹ ایک ایسا ملک بنانے میں کامیاب ہوں جس میں ہم مسلک اور ہر سوچ و فکر کا انسان اپنی اچھی طرح عبادت کر سکے جس کو کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہ ہو شکر ہے وہ کامیاب ہو گئے اس مقصد میں دوستو قائد آزم کی اس مقدس ٹیم میں ہر قسم کے مسلک کے لوگ تھے ان میں وکیل عالم پروفیسر سٹوڈینس مطلب ہر قسم کے انسان تھے جو قائد آزم کی اس جدوجہد میں ساتھ تھے دوستو اس ٹیم میں سب سے بڑا ان کا جو ہتھیار تھا وہ کوئی بندوق کوئی تلوار کوئی جنگی جہاز نہیں تھا بلکہ انہوں نے جو سب سے بڑے ہتھیار سے جنگ جیتی وہ دعا تھی ان کے پیچھے بہت سے علماؤں شاگردوں بڑے جوانوں تعلیم سے منسلک ہوں یا کوئی بھی امیر ہو یا کوئی غریب سب کے سب قائد آزم کے ساتھ سب سے بڑا ہتھیار جسے ہم دعا کہتے ہیں دعا لے کے ساتھ کھڑے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے قائد آزم کو اپنے مقصد میں کامیاب کیا اور علم اقبال کے خواب کو پورا کیا ناظرین رات میں نے دعا پر اتنی سیاست دیکھی کہ حیران ہی لے گیا کل مولانا تاریخ جمیل صاحب اللہ اسے بڑی زندگی دے اور ایسے ہی اللہ ان سے دین کا کام سے لگا کے رکھے بس میری مولانا کے لیے اتنی چھوٹی سی ہی دعا ہے مولانا وسیم بادامی کے پروگرام میں دعا کروائی لائف شو میں اس میں مولانا کرونا سے بچاؤ کے لیے تو ضرور دعا کی لیکن مولانا نے حکمرانوں کے لیے جب دعا کی تو لوگوں نے کہا کہ مولانا بگڑ گیا ہے مولانا دین کو بیچ دیا مولانا ایک فہاشی شخص کے لیے دعا کر لائے مولانا نے غلط کیا نہ جانے کتنے لوگوں نے مولانا کے اوپر انگلیاں اٹھائیں مولانا کو برا بلا کہا دوستو یہ ہے ہماری قوم یہ ہے ہمارے ملک پاکستان کے لوگوں کی سوچ لوگوں کا کردہ نہ جانے ہماری قوم کہ کب سوچ بدلے گی کوئی مولانا کا مخالف کوئی عمران کا مخالف دوستو مخالفت اختلاف ضروری ہے رکھنا رکھنا بھی چاہیے لیکن کچھ حالات کچھ واقعات کچھ ٹائم ہماری زندگی میں ہماری قوموں کے اوپر آتا ہے کہ ہمیں سمجھ سے کام لینا پڑتا ہے اس میں سوچ سے کام لینا پڑتا ہے لیکن نہیں بس ہمیں عمران نہیں پسند تو بس نہیں پسند مولانا نہیں پسند تو نہیں پسند اڑے بھائی یہ وہ ٹائم نہیں ہے اختلاف کرنے کا یہ ٹائم نہیں ہے ساتھ چلنے کا ہے یہ ٹائم ہے ساتھ چلنے کا یہ ٹائم ہے دوسرے کے لئے دعا کرنے کا کیونکہ اگر ہم صرف دنیاوی حل کے پیچھے پڑ بھی گئے یا دنیاوی جو حل ہیں ہمارے پاس وہ بھی ہم ان کو بھی فالو کریں پھر بھی ہمارے اوپر یہ جو بھلا ہے وہ نہیں ٹل سکتی کل آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک سو تین سال کی عورت ایران میں کرونا سے بلکل سے عطاب ہو گئی ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ ریسرچ یہ کہتی ہیں کہ کرونا زیادہ تر افیٹ جو کرتی ہیں وہ پینتالی سال سے اوپر شخص پر کرتی ہے لیکن یہ دونوں شخص ان سے سیعتاب ہو گئے تو اس بات میں ہیرانی تو ہے نا کہ یہ شخص کیسے ان سے لڑے تو ان سے میڈیا والوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے کیسے اس پر کنٹرول پایا تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ سے اپنے لئے مدد مانگی اس لئے ہم سیعتاب ہو گئے تو میرے دوستوں مولانا نے دعا تو آپ کے لئے کی پوری قوم کے لئے کی وہ دل کا سوچ کا بڑھا آدمی ہے سب کے لئے دعا کی تو غلط تو نہیں کیا ہاں لوگوں کا اس پر اعتراض ہے کہ مولانا چلو ٹھیک ہے دعا کی لیکن عمران خان کے لئے کیوں کی تو میرے بھائی مولانا کو اس میں ایسی آداد نظر آئی ہوں گی جس کی وجہ سے ان کی امانداری کا مولانا اعتراف کر رہے ہیں اور ان کے لئے خصوصی دعا کی ہم اپنی رائے کسی کے اوپر چپکا نہیں سکتے لگا نہیں سکتے ہاں مخالفت آپ کا اور میرا حق ہے لیکن لیکن یا آپ کے دعا پر بھی یہ یہ تو غلط بات ہے اگر مولانا نے ان کے لئے دعا کی ہے اگر وزیر آزم مولانا کے نظری مطابق اچھا ہے تو اللہ ان کو زیادہ اچھا کرے گا اگر بگڑا ہوا ہے تو اللہ ان کو سیدھی راستے پر لگائے گا باقی میرے دوستو آپ جو بھی کام کرتے ہونا آپ کو اس وقت تک کامیابی نہیں ملتی جب تک آپ دعا نہیں کرتے اگر ہم دعا کی اثرات پر نظر ڈالیں تو جتنے اس ہتھیار سے کام ہوتے ہیں جتنے ان سے شکار ہوتے ہیں جتنے بگڑے ہوئے ان سے بنتے ہیں نہ وہ کسی اور ہتھیار سے بنتے ہیں دعا ہے اللہ ہمیں دعاوں والا بنا دے